آج کا کاجے کرم ہے بے روزگاری اور انورگینائی ایوریسٹی سیکٹر کا کے لیے کیا پربنگ ہو سب سے بڑی بات تو میں دھنے بات دوں گا سمر مگاستنگ کو کہ ویبن ملدوں پہ انہوں نے رائے بنانے کا کام کیا اور اس کو سرکار میں رکھنے کا کام بھی کیا بے روزگاری کیوں اگر کسی پریوار کا مکھیہ اپنے پریوار میں اس کے دو بچے ہو تین بچے ہو چار بچے ہو اور ان کو صحیح دیسانی دیتا تو آس پروس اور مولنے کے لوگ یہ کہتے ہیں بے ماں بات اچھے نہیں ہے اس لیے بچے بھی اچھے نہیں ہیں پریواروں سے ملکے سماج بنتا ہے اور سماج ہی دیس ہوتا ہے جس طرح سے پچھلوں نے دلیتوں نے اپنا کھون کا کترہ بھا کے یہ آجادی پائی تھی یہ امید تھی کہ وہ آجادی کے بعد ایک نئے بھارت کا نرمان ہوگا اور سب کے برابر ادھکار ہوں گے اور ان ادھکاروں کے لیے ایک سمیدان کا نرمان ہوتا تھا جس میں بابا صاحب نے سب ادھکاروں کو جگہ تو دے دی لیکن ان کو لاگو کون کرے کیونکہ جب پریوار کے مکیہ کی نیت خراب ہو اپنے آپ میں ہی وہ ایاسی کرنے لگے اپنے آپ میں ہی اپنے آپ پہ ہی دھیان دے اور پریوار کے اپنے صدیصوں پہ دھیان نہ دے اسی طرح ہمارے دیش میں بھی ہوا کہ جو لوگ سطح میں بیٹھے تھے انہوں نے اپنے پریواروں پہ دھیان دیا اور اپنی جاتیوں پہ دھیان دیا انہوں نے اس دیش میں رہنے والوں کو اس دیش کا ناگلی ماننے سے ہی انکار کر دے اور آج ستر سال گزرنے کے بعد بھی ہم لوگ اپنا جگہ بنانے کا پریاث کر دے اپنے مدہ اٹھانے کا پریاث کر دے بے روجگانی کیوں جس دیش کی جنسنکھا ڈھائی بھونی سے زیادہ بڑھ چکی آجادی کے بعد ستر سال میں یہ نیتی نیرماتاو کا کام تھا تمام ورک کے لوگ بیٹھے تھے کی اس دیش کی جنسنکھا بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس دیش کے لیے کام دلدوں کی بھی تلاس کی جائے چائنہ کی جنسنکھا تو ہم سے زیادہ تیجی کے ساتھ بڑھیں لیکن انہوں نے وہ سارے حفائے کیے اور آج وہ دنیا کے سب سے طاقتور دیشوں میں ہیں ہمارے دیش کے حکمرانوں کی بھی یہ جور تھی کی اتنی بڑی جنسنکھا کے کام کے لیے کتنا اتھپادن جروری ہے جب تک اتھپادن اور اتھپادن کی خپت کہاں کہاں ہوگی تب تک ہمارے دیش کے حکمران اس کو نہیں سوچیں گے تو بے روزگاری کی درد تو بڑھتی جائے گی جتنی تیجی کے ساتھ جنسنکھا پڑھا گی اتنی تیجی کے ساتھ بے روزگاری بھی بڑھیں گی اس پہ سرکار کی یہ نیت تو ہے جیسے ابھی پیپل ساتھ بھی بتا رہے تھے سنچالک مہدہ بھی بتا رہے تھے کہ گاہیں کی رکشہ کیسے ہو اس پتہ لوگوں کا دھیان بٹا دو لیکن جو لوگ اس لیس کے ناگلیک ہیں انہوں کی رکشہ کیسے ہو اور ان کو روٹی کیسے ملے اس کی ضرورت نہیں اس لیے یہ بہت بڑا درباگیا ہے اور درباگیاں نیتی نیرماتا جن کو ہم چنکے بھیجتے ہیں جو بیستہ ہے جو راج نیتی میں سنہسی کے بعد پیسے کا چونج اس تیجی کے ساتھ پڑھا اسی تیجی کے ساتھ پیسے کا ویکیدری کرنے کی جگہ کیندری کرنے بھی ہوا اجیتر سرکارے سنہسی سے پہلے بہت سی نیتیاں ایسی رہی چاہے وہ کانگریس کے جوالدان مہلوکی بھی تھی کی پبلک سیکٹر کو کھڑا کرنے کا پریاس کیا گیا تھا لیکن جب پبلک سیکٹر سن پیسے ستر تک آمدنی کے سادن تھے سرکار پیچے کوئی بھی پبلک سیکٹر تھا جب جو پتیوں کو لگا کر پبلک سیکٹر سفل ہو جائے گے اور لوگوں کو روزگار بھی مل جائے گا تو لوڑے بڑی سازی سے دچی کے اس پبلک سیکٹر کے برابر میں پریویٹ سیکٹر کھڑا کرنا شروع کر دیا اور آشتہ آشتہ بھرش راجنی چیفکوں کے مادم سے اس پبلک سیکٹر کے خاتمے کا کام کیا گیا اور یہ پرچنان پیدا کر دیا گیا کہ پبلک سیکٹر گاٹے کا سوزہ ہے اس میں کرمچاری کام نہیں کرتا اور اسی کے مکھے کرمچاری کو توڑ گیا پبلک سیکٹر کھڑا پریویٹ سیکٹر کھڑا کر گیا اس سازش کو ہم لوگ نہیں سمجھ پائے اور یہ سازش آہستہ آہستہ پیسے کے کینڈری اکرم کی طرف بڑھتی چلی گئی اور پونجی ایک ڈیر پرسنٹ لوگوں کے ہاتھ میں پہنچ گئی جو پونجی سب کے ہاتھ میں پہنچنی چاہیے تھے پرک اپٹر انکم تو پڑھی لیکن پرک اپٹر انکم ہاتھ میں کن لوگوں کے انورجنائز سیکٹر کیسا انورجنائز سیکٹر سیکٹر کھیتی کا سیکٹر انفر سیکٹر ڈولپمنٹ کنڈے کا سیکٹر یہ انورجنائز سیکٹر ہے جو لوگ فیکٹری میں کام کروے چھوٹی میں یا بڑی میں وہ انورجنائز سیکٹر نہیں ہے لیکن سٹڑک آج بنیت کر کام ختم ہو جائے گا بیلڈنگ آج بنیت کر کام ختم ہو جائے گا سال بڑھ میں وہ آدمی پھر دوبارہ سے بے روزگار اور جوبارہ سے روزگار کی طلاح اس پہ بھی نیامیت پرسکشن نہیں ہوا اور نیامیت کام بھی نہیں ہوا جو لوگ دو ہزار آٹھ ہنو دس میں جو ہماری انفرسٹیکٹر کی اپتار تھی وہ ریورس میں آگئی تو بے روزگاری انورجنائز سیکٹر میں اور پڑ گئی انورجنائز سیکٹر کے لیے سرکار کو جو آدھور بود آدھار بود سندسنائے دینی تھی کی انورجنائز سیکٹر سے اگر آدمی کا بے روزگاری ختم ہوگی تو اس کی سیکیورٹی کیا ہوگی اس کی سوشل سیکیورٹی کیا ہوگی اس کو چکت سا ملے گی اس کے بچوں کی پڑھائی کنٹینیو رہے گی جو آہ ابھی پپل ساہب نے بھی کہا تھا سیکشہ کا راشتی کرنڈ ہو راشتی کرنڈ کی تو آپ بات ہی چھوڑ دیجے پہلی بات تو جو سیکشہ کا ڈھانچہ سرکار کے پاس ہے اس کو ہی خراب کر دیا گیا راشتی کرنڈ تو دوسرا مددہ ہے پہلے جو سیکشہ اور چکت سا ہمارے ہاتھ میں تھی سرکاروں کے اس کو نکارہ ثابت کرنے کے لیے پرائیویٹ ایڈیشن کے لیے دوسری سہستائے کھڑی کر دی گئے تو یہ سارے مددے ہیں اور یہ مددوں کا حل تب تک نہیں ہوگا جب تک مانشک پریورتن پشلوں کے اور سی ایشٹی کے بیچ میں ادھیکاروں کا نہیں آئے وہ اس بات پہ سہمت نہیں ہوگے اور ان کے جو راجنیتی کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے بھی بھرم کی استثیتی ہے وہ بھی اسی پرسینٹ کو چھوڑ کے بیس پرسینٹ کوئی باپ مانتے ہیں اب بھائی سمدید جی کی اچھی وچار دارہا ہے انہوں نے کہا دل میں ان سے بات کر رہا تھا پپل صاحب سے بھی بات کر رہا تھا میرا صاحب سے بھی بات کر رہا تھا پچھلی مٹنگ میں جوسف صاحب سے بھی بات کر رہا تھا دل میں کتنے آسانی سے ستہ پریورتن ہوگا لیکن جن کے آج سے گیا انہی جیسے لوگ کے آج میں چلا گا جو پچھلوں نے دلیتوں نے اپنی ایک آج سمائی تھی کہ ستہ پریورتن ہوگا کچھ حصے میں آبارہ بھی آئے گا سارا منتری بندل دیکھن دو تین آدمیوں کے آج میں ہیں اس تاری خطرنا کی ستھی میں کہ وہ ہر ٹھکڑا ہے جب کچھ ڈالا گیا کالونیوں میں کچھ پکا کام ہو رہا ہے کچھ چکت سا پہ کام ہو رہا کچھ ایجوکیشن پہ کام ہو رہا لیکن ستہ تو کسی اور کے ہاتھ میں ہے جو ایکچوال چیز ہے وہ سندھی بھائی جیسے لوگ کے ہاتھ میں نہیں ہے کیونکہ ہمارا سمادھی ہے ایک تیاری کر پانا بھی کہ ہم اپنا نیتا چل لے جس سے وہ دوسرے کے بھروسہ نہ رہے جب تک یہ پرمپرہ نہیں ہوگی کہ ہم اپنا نیتا چل لے اس ویدان سبا کے لوگ یہ نہ مان لے جان سے سندھیب بھی جیسے لوگ آئے ہیں کہ ہاں یہ ہمارا نیتا ہے یہ اس کی جمعہ داری یہ ہماری لڑائی لڑگا پارٹی بات میں ہے نیتا ہمارا پہلے ہے تب ہمارے نیتا مجبورت ہو کیونکہ ابھی ان کے سمشہ ہے کہ ان کی پارٹی اگر ان کو نہیں لائے کہ وہ اس کے ساتھ نے چار مکڑے اور کھڑی کر دیتی ہے کہ یہ اپنے جاتی کی بات بولنے لگا یہ اپنے ورک کی بات بولنے لگا اور جب ہی اپنے ورک کی بات بولنے لگا یہ گریبوں کی پچھڑوں کی بات کرنے لگا تو اس کے سامنے دو تین نگلی پچھڑے کھڑے کر دو یہ بڑی سازس ہے اور اسی سازس میں ہم لوگ جلدی آ جاتے ہیں جاتیوں میں پٹھ کے آ جاتے ہیں جاتیوں کا سارا لے لیتے ہیں کہ ان کی جاتی ہے کہ میں اس کے بعد دوسری جاتی والا پچھڑا کھڑا کر دو تو یہ تمام سمشہیں ہیں رائیڈر لگا دیے کہ اسے لینے کے لیے جو بیجنس میں جائے گا وہ اس کو لے ہی نہیں سکتا ایک فنڈ بنا اس سے ایسٹی ایمپلوئیز اس کے بیجنس میں کے لیے وینچر فنڈ چار سو کروڑ کا پچھلے دنوں دنوں ایک ڈیٹھ سال پہلے کچھ بودھی ماہ لوگوں نے پرستاو رکھا اس میں اتنے رائیڈر لگا دیے کہ وہ چار سو کروڑ بھی اب تک لے نہیں پائے پورے دیس کے اس سے ایسٹی دو سو کروڑ کا بامن پرسنٹ او بی سی کے لیے پھنڈ بنا وہ دو سو کروڑ بھی نہیں لے پائے جارے اتنی فورملٹی یعنی ایک ایک آدمی اسی ازار کروڑ لیے بیٹھا ایک پریوار ایک لاکھ کروڑ لیے بیٹھا اور ہم ایک سو دس کروڑ لوگ چھسسو کروڑ روپے ہی لیے پہنے کیوں طریقہ ایسا بنا دیا سرکار نے کہ جس سے یہ لوگ ان بیعہ پاروں میں ہاتھ ہی نہ ڈال سکے انرڈی سب سے یاد ہے ہمارے پاس کام کرنے کی چھنٹہ ہمارے پاس اور جو مجھے پچھلے دنوں میں پٹیلو کا ایک سمسطان ہے سردار دھام اس میں جانے کا مجھے موقع ملا تو وہاں جو ان کے مکھے ٹریسٹی تھے اس نے ایک چیز بتائی اور وہ سب کے سننے لاکھ ہیں اور دیس پہ حالات پہ چنتہ کرنے کی بات ہے انہوں نے کہا کہ دیس اور دنیا میں ساڑھے آٹھ پرسنٹ جو ہے جو بیچے پرائیلیٹ سیکٹر کے ہو پپل ساپ چل سرکاری سیکٹر کے ہو ساڑھے آٹھ پرسنٹ اور ساڑھے آٹھ پرسنٹ میں کوئی جاتی کو ٹرین کر لے گا تو سترہ پرسنٹ لے لے گا بیس پرسنٹ لے لے گا لیکن کہہ رہا دیس کی ونمنا دوسری ہے جو انہوں نے بتایا کہہ رہا اس لیے ہمیں سمات کا کام کرنا پڑھا گا آپ جیسے جو بندی جیوی لوگ یہاں بیٹھے اس مددے پر چرچہ کرنے کے لیے میں آپ کی مانسکتہ سا جوڑ کے بتا رہا ہوں وہ چیزیں کہ آپ لوگ سمات کا کام کرنے کے لیے سمات کو جاگمت کرنے کے لیے سمات میں مددہ بتانے کے لیے تو وہ گاہ جی بھائیس اتاریا تھے اس کے پرمک ٹرسٹی انہوں نے کہا کہ میں دیس کا بڑا بیجنس میں رہا ہوں میرا امریکہ میں بھی مین ایٹن سکوار پر آفیس ہے اور ناریبن پوئنٹ پر گمبے میں کہ ہمارے جو گاؤں کے حالات اور جو حالات پیدا کر دیا اس لیے ہم نے یہ سوچا کہ پیسہ تو دنیا کماتی ہے کوئی سامتھیک کام بھی کرنا چاہیے ہم نے اس لیے اس کام کو دیا گیا اپنی کومنیٹی کے لوگوں کو ان کے ساتھ رہنے والے گاؤں کے لوگوں ہم ٹرین کر سکتے ہیں کہ آپ دنیا بھر میں کیسے جا سکتے ہیں آج کوئی بدلاؤ تو ہے آپ کا کامیاب ہو آپ امریکہ میں جا کے کمپنی گھول سکتے ہو یونینڈ میں جا کے کمپنی سکتے ہو خود چائنہ جو اتنا بڑا نیریات ہے کہ وہاں بھی ہمارے لوگ کام کر رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ جس کنٹری کی یوجنائے ہو اپنے ناگریت کو اٹھانے کے لیے بولا میں امریکہ میں تھا وہاں ساڑی چھے ہزار پروفیشنل میں کام کرتے ہیں کہ ہمارا دیس کیسے سرووچ رہے اور بولا ہمارا پچاسی ہزار سادھو یہ کام کرتے ہیں کہ آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں میرے سے کتھا کروا دو آپ کے گھر کی قسمت بلند ہے یہ بڑی بات موجود ہے اس لیے بولا ہمیں سماس کو یہ پتھنا پڑا گا کہ قسمت کرم سے بدلے گی کتھا سے نہیں بدلے مرنک اتنا بڑا بیاپاری کہنا گزرات دھارمک اسٹیٹ ہے ہم لوگ آدھی انہجیس بات پر لگا دیتے ہیں کہ بھئی دھرم سے قسمت بدلے گی ماں قسمت بدلے گی بھلا دیل تک قسمت بدلے گا ہم لوگوں کو یہ بتانا پڑا گا کہ قسمت کرم سے بدلے گی نیکی دھرم سے بدلے گی تو میرا یہ کہنے کا مددد ہے کہ کچھ ہی لوگ اگر جس طرح سے راشتر سمجھ وکاس سنگھ کے ساتھی ہیں ایسا ہمارے تمام سمجھ سنٹھن ہے دیش بھر میں جاتیہ سنٹھن بھی ہے ورد کے سنٹھن بھی ہے بودری جیویوں کے ایک سنٹھن بھی ہے اسی کی ایک قڑی میں راشتر سمجھ وکاس سنگھ بھی ہے بہت اچھا پریاس ان کا ہے اس سے بہت سے آگڑے لوگ کے پاس آتے ہیں بہت سے باتیں الگ الگ جگہ سے نکل کے آتی ہیں اور بہت سے بچار آپس میں بدلتے ہیں تو ان کی چلچائیں آج ہم سیکڑوں لوگ اکھٹا ہوں گے تو کار ہم ہزاروں لوگوں سے ملیں گے تو جو گیاں یہاں ہمیں ایک دوسرے سے ملے گا وہ ہزاروں لوگوں میں آسانی سے پڑھ جائے تو میرا تو یہی نمیدن ہے سمجھ وکاس سنسے کے آگے آپ جب آپ اپنا پریجنٹیشن دے گورنمنٹ کے ادھیکاریوں کو لکھیں تو اس نے لکھیں کہ یہ موڑ ادیس سے کسی بھی سرکار کا ہونا چاہیے کہ کتنی جنتار اس کے لئے کتنے روجگار اور اس روجگار سے جو اتفال پیدا ہوگا وہ کن کن دیسوں میں کتنا جا سکتا ہے چھوٹا سا ادارن ہے ہم لوگ سرکار اس کا حل نہیں چاہتی کیونکہ ان کسانوں کو مل مالکوں کے مادم سے لوٹنا چاہتی آج سبھے میں نے اکبار میں پڑھا کی دو کنٹریوں میں پچیس لاک ٹن چینی نریات ہو سکتی ہے لیکن کیونکہ جو ادھیکاری وہاں بیٹھا جو نریات کرائے گا وہ ادھیکاری ایسا بیٹھا ہے کہ اس نے ٹھیکا دوسرے سے چینی مل مالکوں سے لے رکھا ہے ان کی اورگریزیسن نے پیسہ ہے کہ اس نے نریات مت ہو نے دینا جیسے تب نریات کرنا جب کسان کا گھڑنا سارا پھل جائے گا مجھے ایک واق کیا بتایا چودھرک دیویلاو جی تھے اور کوئی پانڈے جی ان کے سیکرٹری تھے کپاس پہ مندی آگئی پیپل سار اور کیونکہ ہریانہ میں کپاس پیدا ہوتی تھی تو انہوں نے ایک نیتا کو بلایا انہوں نے کہا بے اس کپاس کا کیا جام ہو سکتا ہے یہ مجھے اس نیتا نے بتایا سوپال سارسٹو جی نے جو کسی منتری بلے بھارت کرکا انہوں نے کہا جی آپ کے یہاں پر کپاس کا مندران میں ہے اور کپاس کا الگ سے سیکرٹری ہے پانڈے جی تو دیویلاو جی کیونکہ جمین سے آتے تھے انہوں نے کہا کہ جی اس پانڈے جی کو بھلاو اس سے یہ کہو کہ اتنی لاکھ گاٹ پندرہ دن میں ایکسپورٹ ہوڑی کس کس کنٹری میں ہو سکتی ہے یہ مجھے کلشان تک بتا دے کونے ہی اس کے ریٹس دو سا دائی ہزار پڑھا کچھ اس پانڈ تو دیس میں ایسے ہیں ان کا بھاو مل سکتا ہے لیکن کیونکہ بیجنس میں ان کا کارٹل ہے وہ اس چیز کو زیادہ دکھاتے ہیں اس چیز کو بہت حال تو بتاتے ہیں اس لیے جو کسان اور انورگینائز سیکٹر کا مجھدور ہے اس کو اس کی مجھدوری نہ ملے اور اس کا سارا منافع وہ بچول ہوا کھا جائے اس لیے بڑی ساجس اس دیس میں رچے جاتی ہے اور وہ کام تب سنبھل ہے جب ہمارے سرکار میں بیٹھے ہوئے جنٹیٹیو کو اس مجھدور ورک کی اس بیروزگار ورک کی چنتہ ہو جائے گی اگر اسے چنتہ اپنے ٹکٹ کی رہے گی تو وہ پانچ ساتھ اسی جوگاٹ میں لگے رہے گا تو اس سے باہر گر تک یہ لوگ تندر نہیں آئے گا اس سے باہر ہمارے لوگ مجبور نہیں کریں گے ایسی سیمنا رائیت کر کے تب تک یہ سمبھل نہیں آپ سبھی لوگ نے مجھے سنا اس کے لیے بہت بہت دھنواز موسیقی